موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان شاہمیر حسن اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل کنسیومر پاکستان میں دوستوں آپ کے پیار کا آپ کے سپورٹ کا آپ کے لائک کرنے کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور آپ کا پیار ہم نے اپنی ہماری پچھلی ویڈیو پر دیکھ لیا ہے ناظرین اکرام آپ جس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس ویڈیو کا آج مقصد ہے آپ کو بتانا کہ کرونا وائرس سے تعلیمی اداروں پر کیا ہونے والا ہے کیا ڈیمج ہونے والا ہے کیا جو ہے وہ صورتحال آگے ہونے والی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے تو آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں پر اب جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس پر جو ڈیفیکس ہوئے ہیں جس طرح اس پر ڈسینڈوانٹیجز ہوئے ہیں تعلیم اداروں کو ملکی اکانومی کے ساتھ ملکی معیشت کے ساتھ کاروبار کے ساتھ اور کانسٹیوشن کے ساتھ کیا کیا تعلیمی اداروں پر نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں نازنگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ مہینوں پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں ایک سیاسی بیان کے تحت ہمیں پتا چلا تھا کہ تعلیمی ادارے اب بند رہیں گے اور جو ایکزیمز ہیں وہ وہ آپ کے یا تو پروموٹ کر دیا جائے گا یا جو ایم بی اے یا بی اے سی کر رہے ہیں وہ آن لائن پیپر دیں گے پوری طرح سے دنیا ایک آن لائن بزنس پر آن لائن آفیس پر آن لائن جابز پر آن لائن ایکزیمز پر جا چکی ہے ہماری نظریے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ 40 سے 30% چانسز ہیں کہ اس بار بھی یہی ہو کیونکہ ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ کرونا وائرس کی لہر دوبارہ آنے والی ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس کرونا کی لہر کو پوری دنیا سے ہی ختم کردو اور ہمیں نجات بکشیے ناظرین اکرام اگر ہم دعا میں قائم رہیں گے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت بکشیں گے ہمیں خنر بکشیں گے کہ ہم ایک دوسرے کی اپنے آس پاس کے لوگوں کی اور اپنی حفاظت کر سکیں تو حفاظت ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے سوشل اسٹینسنگ کو قائم رکھنا ہے اس کے اصولوں کو نہیں توڑنا ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ماسک پہن کر رکھنا ہے اگر ہم کہیں بزار جاتے ہیں یا پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو ہم نے لوگوں سے سوشل اسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے اور ماسک بھی پہن کر رکھنا ہے دوسرا ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ نے اپنے ہاتھ کو جو وہ واش کرتے رہنا ہے دن میں پانچ بار بھی اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ سابن کی جگہ ہن سینٹائزر بھی یوز کریں یہ وہ باتیں ہیں جو بہت بیسک ہیں جو اب ہر دنیا کی افراد کو پتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی جان کو اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے کولیکس کو محفوظ کر سکتا ہے اور آس پاس اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کرونا وارث سے بچا سکتا ہے ناظرین اکرام ان باتوں پر آپ عمل کرتے رہیے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ان پر مزید تفصیلی ویڈیوز بناوں اور ڈاکٹرز میڈیکل ہم اس کے ریویوز بھی لیں کہ ڈاکٹر آپ کو اس کے حوالے سے کیا مشورات دیتے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کرونا وائرس آنا شروع ہوا تھا تو کرونا وائرس میں ملینز آف لوگوں کی کئی دنوں میں کچھ ہی دنوں میں یعنی کہ چار سے پانچ دن میں ہی پوری میڈیا پر سوشل میڈیا ہو یا پھر کوئی نیوز چینل ہو اس پہ ایک آگ تہلکہ لگ گیا تھا کہ کس طرح ایک وائرس نے ملینز آف لائفز کو ختم کر دیا جس طرح کہ ایک ٹیررس اٹیک کے مطابق بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں جب ایک ٹیررس اٹیک ہوا تھا اس میں بھی ملینز آف لائفز ان کا نقصان ہوا تھا وہ جانے گئی تھی لیکن کرونا وائرس کے مطابق تین دن میں وہ امریکہ میں اس سے بھی دگنی زیادہ تبہائی ہوئی اس کا ہمیں پتا چلا تھا اس کا ہمیں اندیشہ ملا تھا ڈونال ٹرم سے جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں جنہوں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ کرونا وائرس میں ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے جو ہمیں کسی بھی ٹیررس اٹیک میں نہیں ہوا اس بات کا ہم اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک مدینے کے لیا سکے اللہ تعالیٰ کا بہت جتنی مسلمان ملک ہیں ان میں پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور وہ مہربانی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے بنایا ہے جو قوم ایک مشکل وقت سے گزری ہے میں بات کر رہا ہوں انیس سو کی جب ہمارے پاس ازادی نہیں تھی لیکن ایک لیڈر قائد عظم اور ہماری جب ٹیم بنی ہمارا جو ہے وہ ایک عظم ہماری جو ہے وہ ان کی عظمت سے ان کی محنت سے اور ان کی سیکریفائس سے آج جو ہے وہ ہمارے پاس ایک خوبصورت ملک پاکستان ہے ناظرین اکرام میں بات کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں اپنے ملک کی ایکانومی کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں بزنس اچھے چاہتے ہیں تو کرونا وائرس کی جتنی ہی ہو سکے آپ نے عزت کر رہی ہے کرونا وائرس کو ہم بلکل بھی مزاق میں نہیں لے سکتے ناظرین اکرام لوگ یہ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی افوائیں پھیلا رہے ہیں کہ کرونا وائرس تیوریر کچھ بھی نہیں ہے کرونا وائرس سے کچھ بھی نہیں ہونا لیکن آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ دنیا کی پاورفل کنٹریز چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسٹریلیا ہو کرونا وائرس کی لپیٹ میں بہت بری طرح آ چکے ہیں چائنا سے بڑی سوپر پاورفل کنٹری آج کی دنیا میں کون ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی معیشت کو چائنا کی لوگوں کو ایک ہی جھٹکے میں سب سے زیادہ سب سے جلدی میں کرونا وائرس نے تباہ کر دیا ہے اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ وہ پہلی کنٹری بن چکی ہے جس نے کرونا وائرس کو دور بھگائے ہے اپنی کنٹری سے صرف اپنے لوگوں کی عظمت سے ان کی ایک ٹیم سے جب ایک کرکٹ کا کپتان بھی اپنی ایک ٹیم بناتا ہے تو اپنی ٹیم کو اپنی ہی آئیڈیولوجی پہ لے کے چلتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کام کو کس طرح کرنا ہے اور کون سے رولز کو فالو کرنا ہے تبی کرکٹ میں جو رولز فالو کرتا ہے اسے وینر کہتے ہیں اور جو فالو نہیں کرتا اسے چیٹر کہہ کر لوسر کہا جاتا ہے تو ہمیں اپنی کنٹری کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کورونا وائرس کے ان پانچ سے تین چار اصولوں کو جو کے بیسک امپورٹنٹ اصول ہیں انہیں ہمیں فالو کرنا ہے ناظرین کے بارے میں ہم فردہ بھی بات کرتے رہیں گے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے میڈیکل کے حوالے سے بات کریں گے لوگوں کے ریویوز بھی لیں گے اور ہم آپ سے جو ہے وہ ہسٹوریکل وائرس بھی بات کریں گے کورونا وائرس میں آپ کے کچھ بی اے کے یا بی کام کے جتنے بھی اب پیپر ہیں یا کسی بھی کوئی ایم بی اے کے کہیں کے پیپر ہیں وہ اب آپ کے آن لائن بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے کسی بورڈ یا آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہو سکتے ہیں کہا جائے اگر کا تعلیم اداروں کے بارے میں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے ہمارے ایڈیوکیشن اورگنائزیشن کو ہمارے آفیسز کو ہمارے بزنس کو ناظر اگرام اب ایک غریب سے غریب انسان کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہا ہے اگرہ محدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة و الصلاة والی کا یا حبیب اللہ صلاة و الصلاة والی کا یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ڈروں نہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رہے گا جب ان سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں تو وہ مسکر آ کر جواب دیتے ہیں تم ڈروں نہیں اللہ تمہیں ساتھ دے گا اور شیطان تمہیں ڈراتا رہے گا وہ تمہیں بھیکاتا رہے گا میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کرونا ورس سے ڈرنا نہیں ہے جی ہاں آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ جتنا ہو سکے اپنی فیملی کو بچا کے رکھیں کیونکہ ہمارے نبی ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ نے کرونا ورس یا کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں کیونکہ آپ کی پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑا ہے آپ کے آگے اللہ ہے آپ کے ارد گرد اللہ موجود ہے آپ اسے فیل کیجئے اور اپنے لوگوں کو اور اپنی حفاظت کیجئے نازی اکرام ہم کرونا ورس کے مطالق میں اور بھی باتیں کرتا رہوں گا جس میں ہم بیرون اکوامی یا پھر ویسٹرن نیوز سے بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہاں پر کیا سورتیال چل رہی ہے بات کی جائے تو بات کی جائے اگر انٹرنیشنل نیوز مارکٹ کی جس میں سب سے بڑا نام بی بی سی اور سی این این نیوز کہاتا ہے تو کئی کئی جگہ پر ان کی کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی فیک نیوز سے کہا جاتا ہے جو کہ ڈاللڈ ٹرم اپنے بیانات میں بھی شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک کسی حد تک درست بھی ہے اور کسی حد تک یہ فالس یعنی کہ یہ جھوٹ بھی ہے یہ جھوٹ کس طرح ہے وہ اس طرح کہ کرونا وائرس کے کیسز اب بی بی سی کی حالی جو ریپورٹ آئی تھی اس میں بی بی سی نے بتایا کہ ستر میلین سے بھی زیادہ ایک دن میں ستر میلین سے بھی زیادہ بن چکے ہیں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس میں اب لوگ اتنے زیادہ ڈر چکے ہیں میڈیکل پر بات کرنی ہے اور باقی ارگنائزیشن بزنس کے حوالے سے بات کرنی ہے ہم نے جو بزنس کاروباری شخص ہیں جو بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں یا جو چھوٹے کاروبار بھی چلا رہے ہیں ان کا حال تو آپ کے سامنے ہے جو کیلے بیچنے والا ہوتا تھا یا جو موچی ہوتا تھا یا جو مارکٹ میں جا کر کلفیاں یا کچھ بھی بیچا کرتا تھا اب ان کا کاروبار بلکل ہی ٹھپڑ چکا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے عوام کی اپنے ان کے دل کے حال ان کے مو سے جانیں گے میں آپ کو ایک باقی بتاتے چلو ناظرین قرام یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اس کا ریزن یہ نہیں کہ میں اپنے چینل کی گروہ چاہتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کرونا وائرس میں ایک ہندوستان میں ایک بابا تھے یعنی کہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں ویڈیو میں ان کا لنک ضرور شیئر کروں گا آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ ان کا ممبئی میں ایک ڈھابا ہوا کرتا تھا اور وہ ڈھابا ڈھابے پر چائے اور بسکٹ بیچا کرتے تھے کرونا وائرس کی لہر میں ان کا بزنس تھپ ہو چکا تھا اور جب ایک ریپورٹر نے ہندوستانی ریپورٹر جا کر ان سے ایک سوال کرا کہ آپ کو کیا نقصان ہوا ہے کرونا وائرس میں تو ان کے آنسو نکل آئے اور ان کی ایک سے ایک آواز نکلی کہ میں صرف پچاس روپے جو ہے وہ کمایا کرتا تھا ایک دن کے اور اب مجھے وہ بھی نصیب نہیں یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی کرونا وائرس میں سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس سے شیئر کرنا شروع کر دیا اور اب ممبئی میں جو ان کا ڈھابا ہے وہ ڈھابا بابا جی کے ڈھابے سے مشہور ہو چکا ہے کیونکہ لوگ اب زیادہ سے زیادہ وہاں پر خریداری کر رہے ہیں وہ بسکٹ ہو یا چاہے ہو اب وہ ایک کتار لگ رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم آپ کے عوام کے ساتھ ملوائیں گے ہم آپ کو جو چیزیں بتائیں گے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ اس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کوئی بھی کسی بھی طرح اپنے حق کے مطالق جو آواز اٹھا کر اپنے حق کو لے سکتے ہیں ناظرین اکرام ہم اس کے مطالق اور بھی بات کرتے چلیں گے تب تک کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اگر آپ کے کوئی ریویوز ہیں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم سٹریم یارڈ پر بھی آنے والے ہیں سٹریم یارڈ پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ریویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جیسے کوئی ہمارے پاس خاتون ہے وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے ایک ہی درجے کے حقائق ہیں حقوق ہیں اور جو ان کے سچ ہیں وہ بھی ایک ہی درجے کے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو ایک درجہ دیتے ہیں اگر وہ اس پر بات کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ہمارے پاس شخص ہمارے پاس ہمارے بھائی بندوں موجود ہیں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہمارے چینل ان کو خوش آمدید کہتا ہے آپ آئیے ہمیں فیس بک پر میسج کرنا مت بھولے گا اور فالو ضرور کیجئے ناظرین اکرام فالو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے کیونکہ کوئی بھی اگر آپ نے اس چینل کھولیں گے ابھی آپ کو صرف اور صرف ڈرائیہ ہی جائے گا لیکن ہمارے چینل پر آپ کو ڈرائیا نہیں بلکہ آپ کو پروف کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ بھئیہ ڈرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سائنس کیجئے اور فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ اپنے ہر کنزیومر کی عزت کرتا ہے